نیوزیلینڈ کے ہمسائے آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا وہ تو کمال ہی تھا دنیا کے نامی گرامی بیٹسمن سے سجیب بھارتی ٹیم ٹیم ٹیس اچھا ہم کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ہارے گیا ٹی ٹوئی ٹی لیکن ہی کہ بھارتی ٹیم جو چھتیس پہ آ رہی ہے وہ ضرور بتانا ہم نے افکرل وہ ضرور بتانا ہے مطلب انہوں نے تو ہمارا ریکھاڈ بھی توڑ دیا 36 رنز پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے اور یہ آل ٹائم ریکارڈ نہ صحیح لیکن موڈرن کرکٹ کا سب سے کم سکور ہے اور سیلیا وغیرہ میں ہر یہ بڑے سغیر کی ٹیمز نے بڑے بڑے مشکل دن دیکھے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے جو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کارڈ بہائنڈ کا بھی شاید اگر دیکھا جائے تو کارڈ بہائنڈ کا بھی ریکارڈی ہوگا کیونکہ ہر بال آ رہی تھی اور ہیزل وڈ نے جس طریقے سے میگرا کی بھی یاد دلائی ہے جیسے انہوں نے گوڈ لینڈ کو پکڑ لیتے تھے اسی طرح ہیزل وڈ نے گوڈ لینڈ پر بال کرائی اور اس کے بعد وہ صفے ماتم کچھ لکھا ہوا ہے ہاں بتائیں نا تو کیا ہے سفے ماتم بچھی انڈیا میں اور انڈیا خاص طور پر انڈیا اگر ٹیم میچ ہارتا ہے تو پھر انڈیا میڈیا اور فینز وہ برداشت نہیں کر پا تھے پاکستان میں یہ پاکستانی فینز برداشت کرتے ہیں لیکن انڈیا میں مشکل سے برداشت کرتے ہیں اپنی ہار کو بھارتی ٹیم کا سوشل میڈیا پر مزاق بھی بنایا جا رہا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا اس ہار کے بعد تو آپ کا یہ سوال جو پہلے تھا نا کہ جو ہم تو اپنے یہ پر فارمنس کا بتا رہے تھے تو ہم نے انڈیا کے کیوں لیکن کیا بڑا آپ نے جانا ٹرن کہہ رہی ہے یو ٹرن لے میں نے یو ٹرن اس لیے بھی لیا کیونکہ بات تو کرتے ہیں نا اس کی بلکل بات کرتے ہیں بات تو اس پہ ہونی چاہیے جس نے کوئی ایسا ہمار کا مارا ہوگے حیران دنیا رہ گئی ہو بات کرتے ہیں نا اس نے بڑا ہی نا اس کی بیوڈی چیی بات ہے اپنے دو موقع ایک اچھا کر کے تاریخ بنا سکتے ہیں اور یہ بڑا کر کیا تو نمبر لے گی انڈیا ٹی بیوڈی انڈیا ٹی بیوڈی انڈیا ٹی بیوڈی انڈیا ٹی